سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جو بازگرش تھی جو گونچ تھی کل ہم نے پارلیمنٹ میں بھی سنی اور کل قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کے شمین بلاول بھٹو زرداری نے بڑھ جذباتی تقریر کی اور اس میں انہوں نے اس بات کبھی ذکر کیا انہوں نے کہا میں مخالفت کرتا ہوں حکومت کی اس پالیسی کی جس میں حکومت بات کرتی ہے کہ کردم تنظیموں کو قومی دھارے میں لائے جائے گا اس کا جواب دیا گیا آپ سے کچھ دیر پہلے فاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواز چودی صاحب نے نیوز کانفرنس کی اور اس مڈیا سے گفتگو ان کا یہ کہنا تھا کہ کردم تنظیموں کے معاملے پر ہم مشاورت ابھی کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی سلامتی کے معاملے پر اوپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور اوپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے گی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں جو اتفاق رائے پیدا ہوا اسے قائم ہمیں رکھنا چاہیے اور نیشنل ایکشن پلان جس کا ذکر کیا گیا کل بھی بلاول پٹو کی جانب سے انہوں نے کہا کہ حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیوں نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے حکومت جواب دے انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کی بنیادی شرائط میں یہ شامل تھا کہ پاکستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی 2015 میں اپی ایس ثانیہ کے بعد اور اس میں کاسی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں اور اسی کا جو حصہ تھا وہ کراچی میں آپریشن بھی تھا اور دیگر حصوں میں پاکستان کے اس پر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ایتولا دنانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ساتھا دفاعی تذیعہ کار ہیں برگیڈی ریٹرائر غزنفر علی صاحب بہت بہت شکریہ غزنفر صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے اور آپ سے کچھ دیر بعد ہمارے سینئر آنکر پرسن اسامہ غازی بھی ہمیں جوائن کر لیں گے میں آپ سے غفتو کا آغاز کرنا چاہوں گی غزنفر صاحب جب ہم قومی دھارے میں بات کرتے ہیں اعلانے کی ان شدد پسند تنظیموں کو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یا بہتر عمل ہے یا پھر جس طرح بلاول بٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی صحیح نہیں ہے اس سے مزید ملک کو نقصان پہنچے گا تو باقی ایسا ہی ہوگا آپ کی کیا رائے ہیں اس پر اصل پہ بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ جن تنظیموں کی بات کر رہی ہیں اور خاص طور پر آپ جب جائش کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا حافظ سعید کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ جائش کا نام اس لیے آپ کو زیادہ یاد آ رہا ہے کہ جو پرسو جو پچھلے ہفتے جو پلواما کا اٹیک ہوا اس میں جو جھنڈا پیچھے انڈیانز نے لگا کے ایک بندے کی تصویر ریکارڈ کی اس میں جائش کا نام تھا اور وہ سیدھا پہنچا ہے فیٹی ایف کے پاس جس کا اجلاس جو ہے وہ پیرس میں ہو رہا تھا حالانکہ فال صحیح طریقے سے حقیقت کے ساتھ سے دیکھیں تو جائش جو ہے وہ جا کے جب اس نے افغانستان اپنا ناظرین ناظرین ساؤتھ ساؤستان میں شفٹ ہوئی تھی اور لڑنا شروع کیا تھا تو وہاں پہ وہ تقریبا تقریبا اس وقت اس ٹائم فریم ورک میں وہ بلکل ختم ہو گئی ہے اس کی لیڈرشپ کے علاوہ سے آپ سے آپ دیکھتے ہیں تو اب آپ ایک اس کے مسعود اذر کے بھائی کو اور ایک اس کو گرفتار کر رہے ہیں بالا کیونکہ حکومت کا فیض ہے اور وہ مدرسوں کو کنٹرول میں لینا چاہتی ہے اور ان تمام فلائی اداروں کو کنٹرول میں لینا چاہتی ہے تو یہ اچھا ہے ایک آڈٹ کے طور پر ایک چیک کے طور پر چیزیں چلتی رہیں گی لیکن جہاں تک حافظ سعید اور جماعت دعویٰ کا تعلق ہے تو میری نظر میں تو وہ کبھی بھی ٹیررسٹ آرگنیزیشن ہے اس قسم کی آرگنیزیشن نہیں رہی جو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچائے اگر ہم انڈیا کے پریشر کے اوپر اس کو یا دنیا کے پریشر کے اوپر ان کے خلاف آپ کوئی ثبوت نکال کے دکھا دیں اگر دنیا کے پریشر کے اوپر آپ اس کو انڈر کنٹرول گورنمنٹ کنٹرول لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن چونکہ وہ کشمیر کی بات کرتے تھے کسی کے دباؤں میں آپریشن نہیں کرے پاکستان تو یہ آپریشن کب سے کرے دہشت گردی خلاف اور پاکستان سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے یہ آپ کے نیشنل ایکشن پلان میں تو یہ چیزیں تفویز کی گئی تھی لیکن اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہم ایک ایفی ٹی ایف کے پرگرام میں حصہ لے رہے ہیں اور چونکہ وہاں پہ آپ کو گریلیسٹ اور بلائے تو اس میں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی سپریٹ لیکن جہاں تک خصوصاً میں کہوں گا کہ جماعتد دعویٰ کا تعلق ہے تو میں یہ پوائنٹ ریجسٹر کرانا چاہتا ہوں کہ it's not a terrorist organization it may be for انڈیا چونکہ وہ کشمیر کی بات کرتی تھی چلیں بلکل صحیح سر آیت اللہ دورانی صاحب بلاول بٹو صاحب یہ کہتے ہیں national action plan پر عمل نہیں ہوا یہ حکومت تو ابھی کچھ دنیں پہلے وجود میں آئی ہے national action plan تو 2015 سے چل رہا ہے تو جو سوال آپ آج کی حکومت سے کر رہے ہیں وہ تو آپ کو نونلی کی حکومت سے کرنا چاہیے تھا آپ کو نہیں لگتا کہ people's party کو زیادہ تنقید کر رہی ہے اس حکومت پر بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں تنقید ہم اس حکومت پر بھی نہیں کر رہے ہیں تنقید ہے ان تمام policies پر جو کے شروع سے لے کر کے اب تک اس معاملے میں کسی نہ کسی طریقے کار کے ساتھ ادارجاتی معاملات اس میں مداخلت کرتے رہے ٹھیک ہے نمبر ون اسی لیے تو تمام اداروں نے اور پارلیمنٹ نے بیٹھ کر کے national action plan کے متعلق پارلیمنٹ کو تمام افاج پاکستان نے اور اس کے تمام ایجنسیز نے مل کر کے ایک national action plan بنایا اب وہ کسی ذات کے ساتھ کسی people's party کے ذات کے ساتھ یا کسی ادارے کے ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ مشترکہ طور پر مملکت پاکستان نے ریاست پاکستان نے اپنے اہداف متعین کیے کہ ہمیں ان راستوں کو اگر یہ خاردار ہیں تو ان کو ہمیں ان سے بچنا چاہیے ان کو دور کرنا چاہیے اس کو صاف کرنا چاہیے دوسری طرف ایک چیز جو کچھ رہا ہے ایک ہفتہ دس دن سے ہو رہا ہے اس میں آپ انڈیا کے اندر کو بھی دیکھیں اور انڈیا سے باہر پاکستان کو بھی دیکھیں انڈیا نے پچھلے ایک ہفتے میں وہاں پر ان کے جو عبادت کے دن گزر رہے ہیں اس میں انہوں نے کروڑوں بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس بیس کروڑ انسان ہندو وہ بیٹھ کر کے وہاں اپنے مذہبی عقیدے کے محاملات کو چلا رہے ہیں وہاں ایک بوسٹ دیا جا رہا ہے اس باصلے کو اور یہاں آپ کے پاس الٹ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے مدرسوں کو ٹارگٹ بنوا رہے ہیں دیکھیں مدرسوں سے متعلق اب دہشتگردی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان کے اداروں کے متعلق جو حملہ آوری ہوا جس میں سے جرنلز پر بھی حملہ ہوا جی ایشکو پر بھی حملہ ہوا مختلف جگہوں پر حملہ آوری ہوا تو پاکستان انٹریشن سرویسز کے جتنے بھی دو جو جتنے بھی سرویسز ہیں پاکستان کے چبیس ادارے ہیں تیس ادارے ہیں انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ مل کر کے انہوں نے بہت سارے مدرسوں پر چیک رکھا کیونکہ یہ وہ مجاہدین اور وہ جنگ جوتے جو کہ افغانستان کی جنگ کے ابتدا سے روشیہ سے لے کر کے اب تک مختلف مملکتوں کے فنڈ کے بنیاد پر بنوائے گئے تھے جن کے بعد کے اثرات ریبانڈ ہو کر کے پاکستان کے اندر آ کر کے انہوں نے افاجی پاکستان پر اندر کیا میں بتا رہا تھا کہ صرف مدرسوں پر اس ہفتے میں دس دن میں ایک پورا ہیڈ لینڈ لگ کر کے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے اسلامی مملکت خدادات پاکستان کے مصرف کے بنیاد پر یعنی مدرسے کو اس کے مذہب کے بنیاد پر اس کے مدرسے کو ٹارگٹ کیا گیا جبکہ پوری دنیا کے مذاہب اب آپ کی طرف اس مذہب کے مدرسوں کے متعلق بات کرے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ دہشتگردی کا ممبع مدرسہ نہیں ہے بلکہ جو سکول آف تارٹ آف تارٹ تھے وہ ہیں وہ یونورسٹیز ہیں اب جو جنگ جاری ہے یا جس بنیاد پر جنگ چل رہی ہے ان کو مدرسوں کو خامخہ ٹارگٹ کر کے مساجد کو ٹارگٹ کر کے اور ایمبولنسوں کو ٹارگٹ کر کے فلائی اداروں کو ٹارگٹ کر کے چلیں اب آخر میں بتا دیں پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کوئی مشورہ دینا چاہتی ہے پیپلز پارٹی تو امن چاہتی ہے پیپلز پارٹی تو کسی بھی تنظیم کو کسی بھی گروہ کو سپورٹ چاہے وہ یونسٹی کے سطح پر ہو رہا ہو تو اسی ٹریکٹر تو جا رہی حکومت پاکستان تو بلیک لسٹ میں جانے والا تھا تو حالات تو اب بہتر ہو رہے ہیں فٹی ایف کے لیے سارا معاملہ کیا جا رہا ہے تو اب یہ معاملہ تو بہتری کی طرف جا رہا ہے دیکھیں ایک چیز ایک چیز کیلئر کریں یہ نہ کریں کہ انٹرنیشنلی کوئی تنظیم بن چکا ہے تو ہم اس کی طرف سوچیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ پاکستان ان کے مذہبی عقیدت مندی پر ضرب لگانے کے لیے ایک کوشش کی جا رہی ہے اس کو سیریس لے لے اس کو نہ سوچیں کہ مدرسی کی طرف جا رہا ہے ہمارا سبجیکٹ یہ ہے جب آپ اسر کرو گے تو ہندو جو آپ اچیس کروڑے ساتھ اشنان کر رہا ہے اس کے متعلق بھی آپ کے یہ جو کراس فائر ہے پاکستان تو آپ کے لیے کام کر رہا ہے بہت افسر سے کام کر رہا ہے دہشتگردی پہلانے میں بھارت آگے آگے یہ تو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے یہ پاکستان نہیں کہہ رہا اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ بھارت میں صرف سیاسی ایجنڈے کے لیے اپنی سیاست کو فائدہ پہنچانے کے لیے اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے اور تشدد کیا جا رہا ہے یہ صورتحال بھارت میں بھی ہے اور یہی صورتحال بھارت کشمیر میں بھی کر رہا ہے یہ سب کے سامنے یہ سالان رپورٹ ہے جو کہ جنوہ میں انسانی حقوق کی کونسل نے رپورٹ پیش کی ہے اور یہ تم بھی کیا ہے قائم متحدہ نے بھارت کو کہ جو اپنے اہداف ہیں جو کہ سیاسی طور پر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کمزور طبقے کو مشکل میں نہ ڈالیں اور اقلیت وقت تشدد ہے اس کی بھی شدید مخالفت کی گئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو فروغ ہے یہ تشدد کی جو کاروائیاں ہیں کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں کشمیر میں بھی بھارت میں بھی ایک اور کچھ صورتحال ہوئی ہے بھارت کے شہر لکھناؤں میں جو ہاں پر ہندو انتحاب پسندوں نے دو کشمیریوں پر حملہ کیا ہے صرف اس پر ایک رپورٹ دیکھئے پھر بات کرتا ہے انتہائی افسوسناک بات ہے بے رحمانہ سلوک کیا جا رہا ہے وہاں پر کشمیریوں پر نیرتے کشمیریوں پر وہاں پر جو موجود ہیں مسلمان جو بھارت میں رہتے ہیں جو بھارت کا سلوک ہے جو صرف اور صرف اپنی سیاست کو فائدہ پہچانے کے لئے کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور پاکستان کا ایمیج بتدریش بہتر ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان ہمیشہ بات کرتا ہے قطعے میں امن کی اور قطعے میں امن کیلئے پاکستان کی کوششیں بھی پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہیں غزنفر صاحب بریک لینے سے پہلے ایک منٹ میرے پاس ہے آپ اس پر کیا تفسرہ کرنا چاہیں گے پاکستان عالمی دنیا کے سامنے یہ بات لے آیا ہے کہ پاکستان ام کا خواہ ہے اور ام چاہتا ہے لیکن بھارت یہ نہیں چاہتا جو تفسیر آپ نے دکھائی ہے وہ سیلف ایکسپلیٹری ہے اور آپ کو بتا ہے کہ بھارت میں اس وقت نہایتی شدید قسم کے گھنڈو بدماج زلیل کمینے اس قسم کے لوگوں کا راج ہے جن کو نہ انسانیت ہی کوئی ان کو انسانیت ہی کوئی پرواہ ہے نہ اپنے لوگوں کے یہ جو نیلے پلے قسم کے سادو جو پیکتے ہیں سارا دن جو گائے کا پشاپ پیتے رہتے ہیں گائے کا پشاپ میں ناتے رہتے ہیں بلکل برگیڈیر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو بتا ہے کہ ہمیں نیشنل ٹی وی بیٹھتے ہیں انتہائی نیچ قسم کے انسان ہے اور الفاظ کا چناؤ بھی تھوڑا بھی ہتا ہے برگیڈیر صاحب مافی کے ساتھ کیا الفاظ کا چناؤ کرے ہیں وہ وہاں پہ جس طرح لوگ کو مارتے ہیں اس کے بعد کوئی الفاظ کو چناؤ ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی انسانیت ہے ان کو شرم آتی ہے ان کو کسی نے کبھی شرم دلائی ہے کہ انسان کی عزت کیا چیز ہے ایک آدمی اپنا روزگار جو کمار ہے وہ اس کو جب آپ ڈنڈوں سے ماریں گے اور کہیں گے کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے کہ آپ لارڈیٹری لفظ استعمال کریں گے یہ تو نیچ پنے کی انتہا ہے جو دکھائی جاتی ہے ایک غریب آدمی کو مارنا چلو اگر آپ نے کسی کو مارنا ہے انسانیت کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے غزمپر صاحب سر آپ کا جواب کمتی انسانیت تو ہے ہی نہیں sorry to interrupt you sir break کا مجھے کہا جا رہے break کے بعد آپ کی جواب کا ہم continue کرتے ہیں break لیتے ہیں stay with us we'll come back to the show جی غزمپر صاحب اپنا جواب آپ کمپلیٹ کیجئے گا آپ کا کیا کہنا ہے پاکستان جو کوشش کر رہا ہے وہ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہیں خطے میں آنکا وہاں پاکستان پاکستان نے بارہا آج ہی نہیں اگر آپ پاکستان کی ماضی کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بے تاشا مواقع پہ پاکستان نے اپنی جو مامن کی خواہش ہے وہ مختلف ڈائلاؤگس کے ذریعے اظہار کیا جس میں بہت سارے ایسے سیکٹری لیول ٹاکس تھے ایسے ساک سمٹ میں تھی جس میں پاکستان مل کے بات چیت کرنا چاہتا تھا لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کا کاؤنٹر جو رییکشن ہے وہ آپ انڈیا کی طرف سے دیکھ لیں آپ ساک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کتنی دفعہ ان کے ایکسٹرنل منسٹر نے اس کو ٹرینٹ کرنے سے انکار کیا آپ سیکٹری لیول ٹاکس اٹھا کے دیکھ لیں آپ سند تاس مائدہ دیکھ لیں اس کو کس طرح ابروگیٹ کیا گیا اس کے اندر کس طرح حالانکہ ورلڈ بینک اس کا پروٹیکٹر اس کو کس طرح ڈفائے کیا گیا تو یہ چیزیں کون تھے بھارت کی طرف سے جو بھارت کے اندر اس وقت آر ایس ایس کی جو دہشتگرد لیڈرشپ بیٹھی رہی ہے نرندر موزید بیسیکلی ہے اور اس کے دماغ اورینٹو سائیکوپیت ہے اس کے اندر امن کی کوئی خواہش ہے نہیں کیا کچھ ہوا تھا اب آپ اس کے لیے کوئی تعریف میں بات کریں گے اس کے اس ماجی کے ساتھ سے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے اس طرح سے پاکستان کی بات پوری دنیا کو بتائی جا رہی ہے پہلے تو اس طرح سے اس بات کو نیرٹیف کو بیان کیا ہی نہیں گیا یہاں پر بھی تو کچھ کمیاں تھی اس لیے کہ آپ اس لیے کہ سمیہ ہم خود ڈیفینسیف پہ تھے نا بات ہوتی ہے پتھان کورٹ میں آپ فائی آر کٹا جاتے گجرہ والا میں تو جب آپ خود ہی ڈیفینسیف پہ ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ ہماری لیڈرشپ نے پرانی کلبوشن کے بارے میں ایک بات کی کتنا بڑا پاکستان کا نقصان تھا اس شخص نے کیا اب اس کی میں کیا یہاں بیٹھ کے تعریف کروں گا مطلب اس کو کیا کہیں گے آپ اس دہشتگرد کو تو یہ دہشتگردی کی فضاء کے اندر آپ کے کتنے بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہیں آپ پبلک اسکول اٹھا گے دیکھیں آپ ائرپورٹ اٹھا گے دیکھیں آپ فیصل بے یہ سب کے سب راہ اورینٹٹ تھے راہ سپانسرڈ تھے انڈیا سے سپانسرڈ تھے ہمارے ہاں سے کوئی آوازی نہیں اٹھتی تھی یعنی اتنا بڑا اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا ہے جو شاید کبھی کوئی اندازہ نہ کر سکے کہ آپ نیوی کا ائرپورٹ جا اس کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے اندر دس نیویل آفسر سے وہ وہ ہے اور وہاں پہ جو ہماری حکومت تھی اس میں جو زبانے میں غالباً جو حکومت تھی اس نے کیا کیا احتجاج ریکارڈ کرا دیا تو پھر تو آپ دشمن کو شہدے میں کہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرا دے ایک بس ایک بس رپورٹ آ جاتی تھی لیکن اس طریقے سے عالمی فورم پہ جا کے آواز اٹھائی نہیں گئی اور اب پاکستان جو کوشش کر رہا ہے یقین مقابلے تعریفیں غزنفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ظاہر ہے پاکستان نہ صرف پوری دنیا کو بت کہ پاکستان خطے میں عام چاہتا ہے اور بھارت کیا کر رہا ہے کس طرح کی دہشتگردی ریاستی دہشتگردی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور اب نہ صرف پاکستان اس میں کامیاب ہوتا ہوا میں نظر آتا ہے عابدہ حسین صاحبہ صاحبہ صفیہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں عابدہ صاحبہ سعودی وزیر مملکت بھی آ رہے ہیں بلکہ پہنچ چکے ہیں عادل جبیر صاحب پاکستان اور اس سے پہلے جو لکسنبرگ کے وزیر خارجہ انہوں نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اور اس میں بھی یہی بتایا گیا پاکستان کے جانب سے کہ بھارت دہشتگردی پھیلارہا ہے پاکستان عام چاہتا ہے اور بھارت ہی قطعے میں دہشتگردی پھیلانے کی اہم وجہ ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کی سفارتی کوششیں اور پاکستان عالمی دنیا کے سامنے جو اپنا نیریٹیف لے کر آیا وہ درست سمجھ جا رہے ہیں جی میں سمجھتی ہوں ہم درست سمجھ میں جا رہے ہیں ہمارا موقف جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ سرائے جا رہا ہے اور دنیا کو وہ خوبی معلوم ہے کہ ہندوستان میں چند ہفتوں میں الیکشن ہونے کو جا رہا ہے وہ عموجی سرکار جو ہے وہ پاکستان سے تلخیب اور قرار رکھنا چاہ رہی ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اسے ان کو انتخابی مہم میں فائدہ ہوگا صحیح تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی فائدہ اٹھانے کی موڈی صاحب کوشش کر رہے ہیں ان کو فائدہ واقعی مل جائے گا جی مجھے لگتا ہے کہ واقعی ہمیں تو اتمنان سے رہنا چاہیے صحیح اور انتظار کرنا چاہیے الیکشن کے بعد ہندوستان سے کوئی پیش رفت ہو سکے گی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بارد مذاکرات کے لئے راضی ہوگا یا اپنی اسی روش پر خرار رہے گا نہیں الیکشن سے پہلے تو کتہ ہی طور پر نہیں ہوگا اور الیکشن کے بعد الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہو جائے گا اور عالمی دنیا کا دباؤ جو اس پر بڑھا آئے کہ کشمیر میں جو ظلم و ستہ میں بھارت بند کرے کیا اس پر بھی بھارت راضی ہو جائے گا بھارت بات چھو جائے گا جی میرا خال ہے کہ آمادہ ہو جائے گا چلیں بہت بہت شکریہ عابدہ حسین صاحبہ گفتو کرنی سابق صفیر نے تذبیہ کہا رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آیترہ درانی صاحب حکومت جو کوشش کر رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ہماری جو سفارتی کوششیں ہیں ان میں کہیں ابھی بھی کنجائش باقی ہے کہ ہم پاکستان کا نیریٹیو اور بہتر طریقے سے عالمی دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں شاکر اللہ جو کہ پاکستانی خیدی تھا جس کے ساتھ سلوک بھارت میں کیا گیا اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی دنیا کے سامنے لانی شاہی ہے بہت دنوں کے بعد پاکستان کی سفارتی تعلقات زیادہ بہتر ہو رہے ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں لیکن صورتیال ایسا نہیں ہے پیچھے سے امریکنز اور اسرائیلی اور انڈینز ان کی ایک اسپیشل لابی اس ریجن میں کام کر رہا ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو مستقبل میں ان کے یہاں کے حالات اور واقعات جو اس ریجن میں ہوں گے ان میں سعودی عرب بھی ان کا ایک حصہ داری کے ایسے ایسے مومنٹ میں ہے اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا دوستانہ ماحول اپنی جگہ پہ گروہ اپنی جگہ پہ لیکن انٹرنیشنل پولٹکس کے جو خریدار اور بیچنے والے ہیں وہ اپنے اپنے ایک طریقہ کار کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کیا پورے دنیا کے ساتھ کلتے رہتے ہیں ان میں پاکستان اس وقت نمبر ون صفحہ اول پہ ہے کیونکہ اس میں گوادر بھی ہے بروچستان بھی ہے اور ایران کی پولٹکس بھی ہے آپ کو کیا رکھتے ہیں درانی صاحب چین جو مارا سب سے بڑا سٹریٹیجک پارٹنر ہے چین ہمارا بہترین دوست ہے چین بھی ایک وفز جانا چاہیے اور چین سے بھی اس حوالے سے مدد لینی چاہیے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں اسرائیل بارت اور امریکہ اگر جوڑ ہے تو ہمیں بھی اس کے خلاف موثر حکمت اعملی اپنانی چاہیے دیکھیں مختلف درجات پر مختلف سطح پر کاروائییں جاری ہیں اور مکمل کمیٹیاں کام کر رہے ہیں رشیہ پاکستان چینہ اور ایران اور ٹرکی بھی تھا لیکن پھر دوسرے فورم میں آپ جاتے ہیں تو پھر رشیہ ہے اور چینہ ہے اور پاکستان ہے افغانستان بیچ پہ سے نکل جاتے ہیں تو چوتے میں جب ہم جاتے ہیں تو امریکنز جو رخ کریں گے ایران کا اس کی پولٹیکس میں چین اپنے آپ کو فورم نہیں کھو دے گا اس لیے کہ فورم اگر وہ بحری جازوں کو لے کر کے گوازر کے بندرگاہ پہ کھو دے گا تو لڑائی کا رخی تبدیل ہوگا اس لیے وہ سٹینڈ بائی پوزیشن پر پولٹیکلی اور فوجی جو ٹیکٹس ہیں اس کے پیچھے رہ سکتا ہے فرنٹ لینڈ پر اس وقت چین کو پاکستان کے فرنٹ لینڈ پر نہیں آنا چاہیے ہاں سفارتی سطح پر قوم متحدہ کی سطح پر وہاں پر وہ سپورٹ کریں تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کی طرف نہیں جائے گا تو ایک ایٹمی جنگ کی طرف دنیا جائے گی کیونکہ ابھی جس طاقت کے ساتھ انڈیا آگے آ رہا ہے آپ یہ سوچیں اگر انڈیا میں موڈی کامیاب ہو جائے تو آپ کی کامیابی کا راز اور طاقتور ہو جائے گا کیونکہ دنیا نے موڈی کے پوزیشن کو دیکھنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انڈیا اسٹیبلشمنٹ جو طاقتور ہے جو اسلساز گروپس ہیں وہ کیا موڈی کو مستقبل میں ان سعودوں کے لئے رکھیں گے جو رافیل کے متعلق ہے جو اس لئے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسلساز کمپنیاں اس کے میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اور جو موڈی کے لئے اور اگر کر رہی ہیں تو پھر اس کے پیچھے کیا موڈکات ہیں ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں بلکل صحیح دنانی صاحب اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ظاہر ازرائیل اور بھارت تک جو جب کھل کے سامنے آگیا ہے تو پھر پاکستان کو بھی اپنی چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یعنی جنرٹ آئے عمدر شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عمدر شریف صاحب ایک ایسی بات جو کہ کم کی جاتی ہے لیکن میں آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گی بن عظیب بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی اور دیگر عدوار میں بھی اس بارے میں بات ہوئی لیکن وہ بات کبھی آگے نہیں چل پائی پاکستان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ ازرائیل سے بات کرے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ابھی بھی اس جانب کئی نہ کئی بات ہو رہی ہے یا ہونی چاہیے نہیں نیرانی شیال کے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کی پارلیمنٹ موجود ہے آپ کا آداریں موجود ہیں اگر کوئی بات ہے بھی تو وہ وہاں پہ بات ہونی چاہیے صحیح تاکہ ایسا معاملہ جو کہ بعد میں باعث نظہ بن سکتا ہے یا ملک میں اس کی وجہ سے افضار تفریح ہو سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس نے ایک جمہوری طریقے سے تحسلہ کیا جائے اور کل اس کو ڈسکرٹ کریں لیکن اصل چیز کیا ہے اصل چیز آپ کے اپنے ملک کا مفاد اور ساری دنیا اپنے مفاد کی روشنی میں بات کرتی ہے کوئی کسی کا نہ دوست ہے نہ ہمدد ہے آپ سعودی عرب کا دیکھنے ایران کا دیکھنے مسلم ملک ہیں ہمارے ہمسائے میں ہیں ایران کو دیکھیں اور وہ بھارت کے ساتھ اس کے بے پناہ تعلقات ہیں اور دے دیے ہوئے ہیں سب کچھ کیا ہوا ہے لیکن بھارت کے آگے اسرائیل کے ساتھ اتنے قریبی ہیں اور اسرائیل ایران کا سب سے بڑا دشمن ہے لیکن ایران کو کوئی پرابلم نہیں بھارت کے ساتھ تعلقات رکھنے میں اسی طرح سعودی عرب اس نے رکھے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی اور بھارت کے ساتھ بھی تو دنیا کے سارے ملک وہ اپنے مفادات کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں اگر مثال کے طور پر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ آج اس کو اسرائیل کے ساتھ تعلق بنا لینا چاہیے یا اس کو اگر اس کے فائدے اور مقصانات سامنے رکھتے وہ پارلیمنٹ میں دے جائی ہے اور پارلیمنٹ اس پر ڈیبیٹ کر لے اگر پارلیمنٹ متفقہ طور پر دیکھ کے یہ فیصلہ کرے کہ آج ہمارے ملک کے مفاد میں یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اور اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے نہیں تو پھر کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یا طرفہ کو فیصلہ کر کے اپنے ملک میں دلاوجہ کو فرطات پڑا کرے اچھا ہمجھو شریف صاحب پاکستان کی جو کوششیں ہیں سفارت ستا پر عالمی دنیا کے سامنے جو پاکستان اس بات کو منوانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے کہ پاکستان ان کا خواہ ہے پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن بھارت جو ہے وہ ریاستی دہشتگردی کشمی میں بھی کر رہا ہے اور یہی دہشتگردی وہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ خطے میں بھی کرنا چاہتا ہے آپ کیونکہ لگتا ہے کہ ہمارا جو نیریٹیب ہے وہ صحیح طریقے سے عالمی دنیا تک پہنچ پا رہا ہے یا ابھی بھی کہیں کوئی کمی ہے لیکن ہمارا نیریٹیب یہ امن کے نکتہ نگاہ سے تو آپ کہیں تو بلکہ ٹھیک ہے وہ بہت اچھی طرح دنیا میں گیا لیکن جو بھارت نے الزام تراشی کیا اس کے نکتہ نگاہ سے ہم بری سرمانی ہیں اس میں بھارت ہمیں ہمارے اوپر الزام لگاتا رہا بومبے سے لگایا پھر پتھان کوٹ آ گیا پھر اس کے بعد بڑھی آ گیا پھر یہ ابھی پلواما ان ساری چیزوں میں ایک نیریٹیب ہے جو بھارت دنیا کے سامنے لیکن ثبوت تو بھارت کے پاس نہیں ہے صرف الزام ہی ہے نہیں میری بات سنیں نا ثبوت درہ قصہ تو بعد میں بات کرتے ہیں لیکن دنیا مانتے ہی ہے نا دنیا تو آپ کو کہہ رہی ہے نا ہر دمہ آپ ہی کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمسائے ملکوں کے خلاف دہشت جلدی روکے اب جب پلواما کا بھی یہ ہوا تو اس وقت بھی امریکہ سے برطانیہ سے جرمنی سے فرانس سے آسٹیلیا سے یہ سارے ملکوں کا جو انہوں نے اپنے ٹویٹس کیے فران آفیس میں اس میں یہ ہی تھا کہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بڑی زیاد کی ہوئی ہے بھارت حق رکھتا ہے اپنے طفاع کا اور پاکستان کے کام بند کر آئے یہ خرابی ہے جہاں ہم نے نیریٹیو اپنا نہیں کلا ہے دیکھیں ستر ہزار لوگ ہمارے مارے جائے پھر بھی ہمیں دہشت گرد کیل آئے اگر ہم دہشت گردی کرا رہے تھے تو بھارت میں ستر ہزار مارے جاتے وہاں کیوں نہیں مارے جائے لیکن کیا کبھی لیڈر ہمارے کسی نے یہ کہا ہے بلکہ ہمارے لیڈر تو خود اپنے آپ کو مجھم کردانتے ہیں وہ تو کھلے بندوں کہتے ہیں کیا ہمیں بومبے میں بھیجنے چاہیئے تھے لوگ جنہوں نے جا کے غلطی تو اس خاموشی کی ہے جو خاموشی ہے ہماری پشلی حکومتوں نے خاموشی بھی اور خود اپنے اوپر الزام لینے کی میاں صاحب کے دور میں تو الزام اپنے اوپر خود لیا جاتا رہا ہے خود زرداری صاحب کے وقت میں بھی ہوا کہ فوراں رحمان ملک صاحب نے بومبے کا واقعہ وہ تو کہا ہم دی جی آئی سائی بھیج رہے ہیں آپ کے پاس جیسے وہ مجرم تھا انگر یہ جو چیزیں ہیں یہ سمائنے کی ہیں کہ آپ پہلے دنیا کو یہ قائل کریں آئید آپ کی بات تسلیم نہیں کی جاتی اس وجہ سے کہ دنیا کو آپ کی بات تو یقین نہیں ہے باوجود ہماری قربانی تو قریڈیبیلٹی اسٹیبلش کرنا آپ کے لئے نیریٹیب چاہیے اور وہ کیا ہے بھارت کے الزام کی تحقیقات کر کے اس کو جھوٹا ثابت کیا جب بلوامہ جا ہے اس کا جب تک ہم دنیا کے سامنے یہ کیز لے نہ آئے کہ بھارت جھوٹ بولتا پہلے بھی جھوٹ بولتا رہا ہے ہمیں اس کسے کو خود نہیں چھوڑنا چاہیے صحیح وہ کہتے ہیں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہ جب آپ شدت پسند تنظیموں کو اناثر کو قومی دھارے میں لانے کی بات کرتے ہیں تو یہ ملکی مفاد بھی نہیں ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیے نہیں میرا خیال ہے یہ وہ سارے معاملے کو سمجھ جانی تک دنیا میں کیا ہے آپ افغانستان میں دیکھ لیجئے وہاں قلبدین حکمت یار جو سب سے بڑا ٹیرس تھا اور یار ڈ نیشن نے دیکھ لیجئے کیا ہوگا ٹیرس پھر وہ کاتل کہلاتا تھا کابل کا کاتل کہتے تھے اسے آج وہ قومی دھارے میں لے گئے ہیں اس کو اس سے باتشیت کی اس سے آپ نے ایک معاہدہ کیا تو آپ کا بس یہ کہنا ہے کہ حکومت جو اگر دمات اٹھا رہے یہ صحیح ہے ایک سیکنڈ اسی طرح آج امریکہ طالبان کو ہاتھ جوڑ کے قومی دھارے میں لانے کی کوشش کا دہا ہے جبکہ یار ڈ نیشن نے تن کو ٹیرس کا ہوا ہے بلکل تو یہ چیز یا آپ کے حفظ سعید کا گروپ ہے یا جو مسعود عزیز یا آپ کے لوگ ہیں اگر ان میں سے کوئی بھٹکے ہوئے تھے ان میں نے کوئی جرم کیا ہے ان کو تو پکڑھیں آپ ٹھیک ہے کانون کی روح سے جو سزا ہو سکتی ہے وہ اگر ثبوت ہیں تو ان کو سزا دل مائیں اگر ثبوت بھی کوئی نہ ہو باہر سے صرف بھارت ان پر ازام لگاتا رہا ہے ہم ان کو ذلیل و خار کریں گے وہ ہمارے خلاب کھڑے ہو جائیں گے بلکل صحیح بلکل صحیح بہت بہت شکریہ جنرل ٹائے اندر شویف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات ہی بہترین حلیں کسی بھی چیز کا پروگرام کے آخری اسے میں نواز شریف صاحب کے علاج کے بارے سے ہم بات کریں گے قیسر عمر شیخ صاحب مسلم لگنون کے رہنم آمائے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں قیسر عمر شیخ صاحب اب تو عمران خان صاحب نے ادایت کر دی ہے کہ نواز شریف صاحب کو بہترین علاج کی سہولتیں فرام کی جائیں جہاں وہ علاج کرانا چاہتے ہیں وہاں پر انہیں منتخل کیا جائے مطمئن ہے آپ لوگ اس بات پر نہیں دیکھئے میاں صاحب کا یہی کہنا ہے کہ کوئی جس میں پورا علاج ہو سکے جو ایسا ہسپیٹولوجس میں کے چوبیس گھنٹے کیونکہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ان کو انجائنا کا پرابلم ہوا اور اس کے علاوہ ان کا کمپلیکیٹڈ کیس ہے تو کسی بھی بندے کو کوئی نو کوئی ایسا علاج تو ہو جو پرپر اس کو ٹیٹمنٹ مل جائے ایک ہسپیٹل میں جو ان کو ایک سے دوسرے وہ تو آپ پر چھوڑے نا وہ کہہ رہے ہیں آپ کو جس ڈاکٹر سے جس اسپتال سے علاج کروانے آپ نے پہلے یہی تو بات مسئلہ کیا تھا جب ایک سرویز اسپتال میں پہلے لے گئے تو پھر ان کو دوسرے اسپتال میں پھر ضرورت کیا وہ تو پہلے دن تھی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے وہاں تو تھا اب اگر ایک جگہ پھر دوسری جگہ پھر تیس جگہ تو اب چھوڑے تو چھوڑے ہیں تو میاں صاحب کو پتہ نہیں میاں صاحب کا کیا کمنٹ ہے کہ کل تو جو بات تھی میاں صاحب نے کہا میں جیل میں ہی رہوں گا اور میں نہیں جاؤں گا تو ان کی طبیعہ بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی ان حالات میں میاں صاحب کو کیا تین بار کا پرائم منسٹر ہے یہ تو چیز ہمارے کارون میں ہم تو دعا گویم کی صحت کے لیے ان کا علاج بہت ضروری ہے تو کیا آپ لوگ ان کو موٹیویٹ کرنے کی کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ یہ کہہ دیا گیا ہے جہاں علاج کروانا چاہیں کروانا نہیں کوشش جی آپ کو اطراض یہی بات کا ہے کہ میرا مزاق بنایا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کبھی کسی ایک ہسپٹل میں پھر دوسرے ہسپٹل میں پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اندارہ کیجئے ایک پرائم منسٹر تین بار رہے ہیں ایک عام قیدی کو یہ سہولت قانون میں ہے ٹھیک اس کی دیکھیں اس کی پورا علاج کو کرنا ہے جس طرح کا تسلیح بخش ہوتا ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ کیس ہے ان کا ان کے مطابق جو ان کا ذاتی موالج جس طرح کہہ رہا ہے اس کے مطابق میں ڈھونا چاہیے لیکن میان صاحب ملک میں علاج کروانا چاہتے ہیں نا میان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں باہر جانا میں نے تو نہیں سنا میان صاحب کی طرف سے کبھی بھی ہے کہ وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں وہ تو دیکھیں آپ ان کے ضمعے تھا کہ صحیح پراپر علاج کراتے یہ اس کو اس ہرسپیٹل میں لے گئے جس میں پوری فیسلٹیز نہیں تھی تو آپ اندارہ کیجئے کہ میرا کوئی مریض ہو کلی کا کوئی مریض ہو وہ اس ہرسپیٹل میں لے کے جائیں گے جہاں اس کا پراپر علاج دیکھیں مقصد تو علاج کرنا ہے کہ ٹھیک ترے ان کے ٹریٹمنٹ کریں ان کا کیر کریں چلیں ٹھیک ہے بلکل صحیح بہت بہت شکریہ قیسر عمی شیخ صاحب درانی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ظاہر ہے میاں صاحب کی صحت سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہم سب ان کی صحت کے دعا گو ہیں لیکن ان کو بھی کنونس کرنا اور اب اب تو حکومت نے کہہ دیا جہاں دل چاہے جس ڈاکٹر سے دل چاہے آپ علاج کروائیں دیکھیں بیماری ان کا زیارہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کے ڈاکٹر اس کو سمجھ رہے ہو سکتا ہے یہاں کے ڈاکٹر ان کی کچھ جگہوں کو کچھ بیماری کو نہ سمجھ رہے ہو ان کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ جب بیگم صاحب باہر تھی تو وہاں پر ان کی فوتگی ہوئی جس کی وجہ سے ان کا ایک روحانی مسئلہ پرابلم کریئٹ ہو چکا ہے اس کو آپ جسمانی بیماری کے ساتھ ایک روحانی بیماری کا مسئلہ بھی ہے جس کو جو نفسیات کے متعلق ہے اس کا علاج پاکستان کے عام ڈاکٹر کے سامنے تو مجھے تو لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا درانیزا بھی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نظر نہیں آ رہا نون لکھ تو کہہ رہی ہے وہ تو جانے کی بات ہی نہیں اور اس کا جسمانی علاج اور روحانی معاملات میں اس کا علاج اگر ہے روحانی علاج ان کا باہر ہوگا اور یہاں نہیں ہوگا تو سیاسی علاج کہاں ہوگا جی سیاسی علاج کی بات کی آپ نے سیاسی علاج کہاں ہوگا سیاسی سیاسی علاج میں وہ جو ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات زد کی بات نہ کریں دو طرف زد نہیں ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ زد حکومت نے کیے زد حکومت کی جانب سے تھی نہیں نہیں ابھی میں اور آپ کل کر کے گفتگو کریں گے دیکھیں ایسی بات نہیں ہے تمام سیاسی سیاست کو پاکستان کے سیاست کو صاف سترہ رکھنے کے لیے اپنی پسند اور ناپسند کو نٹھوسا جائے بلکل صحیح سیاسی پارٹیوں کو کام کرنے دیا جائے اور اداروں کو مضبوط کیا جائے اداروں میں جو اداریں ہیں نا سیکری لیول کے اور ٹیکنو کریٹ ان پر توجہ دیجئے ان پر توجہ دیجئے بہت بہت شکریہ درانی صاحب اس میں انوالو نہ کیا جائے بہت بہت شکریہ درانی صاحب آپ کے وقت کا اور ساتھی پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے ہوگی کل ملاقات جب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے